ساف پانی شہریوں کی بنیادی ضرورت ہے مگر محکمہ واسا حیدرباد کے شہریوں کو آج تک ساف پانی کی فراہمی میں ناکام ہے جس کی وجہ سے شہری زیر زمین پانی کو سہت بخش سمجھ کر پینے پر مجبور ہیں ہم یہاں سے پانی بھرنے آتے ہیں ہمارے گھر پہ پانی نہیں آتا واتر سلپائے گا اور اگر آ بھی جائے تو بلکل کڑوا ہوتا ہے گندہ ہوتا ہے اس میں بیماریاں ہوتی ہیں یہ پانی بھرنے بھی آتے ہیں یہ بھی مجبورن طور پر یہ پانی پیتے ہیں مگر یہ پانی بھی پینے جیسا نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم مجبوری کے طور پر یہ پیتے ہیں ابھی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین پانی بظاہر صاف تو نظر آتا ہے لیکن اس میں موجود اجزاء انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں جب بھی زیر زمین پانی نکالا جائے پینے کے لیے تو اس پہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پینے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کیا جائے زیادہ ہوتا ہے زیر زمین پانی کے استعمال سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں وارٹر کمیشن کی صفارشات پر عمل کر کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی ہے کیمرامین قاسم خان کے ساتھ شراز بٹی نائنٹی ٹو نیوز ہیدر آباد